اسلام علیکم دوستو تو کیسے آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سبسکرائبرز ہائٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے جو نئے یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے کیا فائدہ ہے اور سبسکرائبرز ہائٹ کرنے کا ایکچولی فائدہ کیا ہوتا ہے سب کو تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سبسکرائبرز نئے یوٹیوبرز کے لیے ہائٹ کرنا ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی ٹریفک آپ کے چینل پڑھاتی ہے اور آپ کا نیا چینل ہے اور آپ کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ شو ہو رہے ہیں تو اگر آپ کے بیس پچیس یا تیس یا زیادہ پچاس سبسکرائبرز ہیں تو آپ کا چینل وہ ٹریفک جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کرے گی آپ کی ویڈیو ضرور دیکھ لیں گے لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ یہ چھوٹا یوزر ہے یار چھوڑو اسے کیا سبسکرائب کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں اپنے چینل کے سبسکرائبرز کو ہائٹ کر لیں اگر آپ نے اپنے چینل کے سبسکرائبر بڑھانے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سبسکرائبرز ہائٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کیونکہ یوٹیوب کی پولیسی میں آئے دن جو ہے وہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے سیٹنگ بدلتی رہتی ہے تو آئے دوہلار بیس کی سیٹنگ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کی اس طرح سے سبسکرائبرز ہائٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کے جانے پر آپ کو بتاتے ہیں سبسکرائبرز کیسے ہائٹ کی جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کروم بروزر جو ہے وہ اپن کر لینا ہے کروم بروزر اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے وائٹی سٹوڈیو دوستو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں وائٹی سٹوڈیو تو جو دوستو جیسے ہی میں یہ وائٹی سٹوڈیو لکھوں گا تو اس طرح کا کچھ انٹرفیس جو ہے وہ میرے سامنے اپن ہو جائے گا تو اس طرح کی یہ پہلی ویب سائٹ جو میرے سامنے اپن ہوگی اس پر میں کلک کر دوں گا اور اس طرح کا انٹرفیس میرے موبائل کے سکرین پر اپن ہو جائے گا میں سمپلی کیا کروں گا کہ تین ٹک کے نشان پر کلک کروں گا تین ٹک کے نشان پر کلک کرنے کے بعد دسک ٹاپ موڈ پر کلک کر دوں گا تو کچھ اس طرح کا یہ انٹرفیس جو ہے وہ میرے سامنے اپن ہو جائے گا جیسے ہی دوستو یہ تھوڑا ٹائم لے گا جیسے ہی دوستو یہ انٹرفیس میرے سامنے اپن ہوگا میں کیا کروں گا زوم ان کروں گا زوم ان کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سیٹنگ کے اپشن پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیٹنگ کے اپشن پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل جائے گا آپ نے سمپلی چینل کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ چینل کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے چینل کی پوری سیٹنگ کھل جائے گی یہ آپ کے ٹیکس اور سارا کچھ یہ آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اڈوانس سائٹنگ پر کلک کر دینا جیسے ہی آپ اڈوانس سائٹنگ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس کھل جائے گا یہاں پر میں ابھی دھونڈ لیتا ہوں کہ وہ آپشن کہاں گیا ہے سبسکرائبر ہائٹ کرنے والا یہاں پر آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اڈوانس سائٹنگ کی مل جائے گی اور آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ سبسکرائبر ہائٹ کرنے کے علاوہ یہ اڈوانس سائٹنگ ویسے بھی بہت اچھی ہے اور چینل کے لیے ضرور ہی ہوتی ہے اڈوانس سائٹنگ میں اس کے بارے میں میں ایک اور ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں اس میں میں نے آپ کو سمجھایا اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ادھر یہ سبسکرائبر کاؤنٹ ہے اس پر آپ کے ٹک لگا ہوگا اور آپ نے اسے انٹک کر دینا ہے کیونکہ میرا پہلے انٹک تھا میں نے اپنے سبسکرائبر پہلے ہی ہائٹ کی ہوئے ہیں کیونکہ میرا نیا چینل ہے اس وجہ سے میں نے اپنے سبسکرائبر ہائٹ کی ہوئے ہیں تو دوستو اس کو آپ نے سیمپلی سیو کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیو کریں گے کچھ دیر بعد یا تھوڑے سر سے کے بعد آپ کے سبسکرائبر آٹومیٹکلی ہائٹ ہو جائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں محید کرتا ہوں آپ کے لئے یہ ویڈیو ہل فور رہی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگمان خدا